انداتا کے آندولن میں خالستان سے جڑے لوگوں کی انٹری کے آروپ لگایا جا رہے تھے کیونکہ جانٹ ایجنسی نائے نے آندولن میں ودیشی فنڈنگ سے جڑے ماملے میں قریب چالیس لوگوں کو سمن بھیجا ہے لیکن کسان آندولن کاریوں کو لگتا ہے کہ سرکار بدلے کی کاروائی کر رہی ہے اور آندولن کو ختم کرنے میں زور لگا رہی ہے بچھلے قریب دو مہینے سے دلی کی سرد راتوں سے لڑتے ہوئے سیکڑوں کسان اپنے آندولن کی آگ کو جلائے بیٹھیں مانگ تینوں کرشی قانون کو رد کرنے اور ایم ایس پی کو قانونی درجہ دینے کی ہے حالانکہ سرکار نے یہ صاف کر دیا ہے کہ تینوں قانون واپس نہیں ہوں گے اب تک نو دور کی باتچیت میں سمادھان نہیں نکلا ہے اب اگلی امید انیس جنوری کی بیٹھک سے ہے لیکن آندولنکاری کسانوں اور سرکار کے گھماسان کے بیچ ایک نیا ویواد جنم لے چکا ہے چونکہ دیش کی جانچ ایجنسی اینائیہ نے کسان آندولن پر ویدیشی فنڈنگ کا آروپ لگاتے ہوئے قریب چالیس لوگوں کو پوچھتاچ کے لیے سمن بھیجا ہے جن میں کئی بڑے کسان نیتا بھی اینائیہ کے اس ایکشن پر پہلے سے ہی سرکار سے سلگے آندولنکاری کسان اور بھڑک گئے خاص کر وہ جنہیں سمن ملا ہے نوٹس پہ جنرہ کارن سرکار جس طرح کے اکھلاک کی ہار جڑیا وہ مننو بھی تیار نہیں اس میں لنگر لگائے گا اس کو اینائیہ کے نوٹس جو ٹرانسپورٹ گاڑی سے یہاں کسانوں کو لے کے آئے گا چھوڑ کے جائے گا اس کو اینائیہ کے نوٹس جو کسان اس میں تھوڑی سی سرکار کو سخت بھاشا میں بولتے ہیں ان کو اینائیہ کا نوٹس تو سرکار اتنی کمزور دربل کام سے ہو گئی دراصل پورا معاملہ کیا ہے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اینائیہ کے آروپوں کے مطابق خالصتانی آتن کی سنگٹھن اس ایف جے یعنی سکھ فور جسٹس کئی دیشوں میں کسان آندولن کے سمرتھن کے نام پر ہنگامہ کر رہا تھا اس کی ساجش میں بببر خالصہ انٹرنیشنل خالصتان زندباد فورس خالصتان ٹائگر فورس بھی شامل ہے خالصتانی سنگٹھن دیش کے کئی انجیو کو فنڈنگ بھی کر رہے تھے خفیہ ایجنسی کے مطابق ایس ایف جے شمبو بارڈر کے آس پاس کے لوگوں کو خالصتانی جھنڈا لے کر پردرشن میں شامل ہونے کے لیے اکسا رہا تھا سکھ فور جسٹس وہی سنگٹھن ہے جس نے چھبیس جنوری کو لال کلے پر خالصتانی جھنڈا فیرانے کا اعلان کیا تھا ایسا کرنے والے کو ڈھائی لاکھ امریکی ڈالر انعام دینے کی گھوشنا کی تھی سکھ فور جسٹس اور دوسرے خالصتانی سنگٹھنوں کو لے کر بارہ دسمبر کو ہی گریہ منترالے کی بیٹھک ہوئی تھی جس کے بعد پندرہ دسمبر کو گریہ منترالے نے جاج کا دیش جاری کر دیا حالانکہ دیر سے کسان آندورنن کے نام پر سکریہ ہوئی کانگریس نے جاج ایجنسیوں کو کیندر کی کٹ پت لکھا ہے کانگریس نے نائیے انکم ٹیکس اور ایڈی کو سرکار کا سنستان کہا ہے اس دیش میں چھ سال سے موڈی جی کی سرکار ہے اور گریہ منتری تو امیت شاہ جی ہیں وہ تو بڑے بڑے کارناموں کے لیے مشہور ہیں تو چھ سالوں سے ان خالصتانیوں کو آپ نے پکڑا کیوں نہیں آج جب کسانوں نے ان تین کالے کانونوں کا ویروت درج کیا تو آج ہی آپ کو یاد آئی آپ چھ سال سے یعنی بہتر مہینے سے سوئے پڑے رہے تو کیا راشتری سرکشہ کو لے کر آپ تاکیول یہی طور طریقہ ہے کسان نیتاؤں کو انائیے کے سمن پر آندولنکاری کسان سنگٹنوں نے الگ سے آپسی بیٹھک کی ہے اور تین کیا ہے کہ دس میں دور کی بیٹھک میں سرکار سے اس پر بھی بات چیت ہوگی